اسلام علیکم ویلکم بھی یوٹیوب چینل ای ایس فیشن کلیکشن اللہ رب العزہ سے دعا گو ہوں آپ سب لوگ خیرین سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج ہم آپ کے لئے لائیں جی بلیک بیری نیٹ ٹھیک ہے اس کے سوٹس ہیں یہ سوری سوٹس ہیں اور اس کے اندر جو ہے ہم نے یہ بڑے پیارے سے سوٹ بنائے ہیں میرے تھم نیل پہ دیکھے گا جو پچر ہے اسی کو ہم نے فالو کرتے ہوئے یہ بنایا ہے ٹھیک ہے یہ غرارہ سوٹ ہے اور اس شارٹ فروکس اور غرارہ سوٹ تو چلیے ہم بناتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں اس کا ہم نے سمپل گول والا نیک رکھا ہے راؤنڈ نیک ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ایک ٹیچ بٹن لگا دیا ہے کیونکہ اس میں سیکونس زیادہ تھے اس لیے میں نے یہاں پہ زپ اٹیچ نہیں کی ہے ٹھیک ہے وہ بار بار موٹا ہو جاتا ہے سوئی ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ یہ ایک کے اوپر ایک آجے نا جب زیادہ سارے تو پھر سوئی ٹوٹ جاتی ہے اچھا یہ ہم نے اس کی جو لیند ہے نا وہ ہم نے رکھی ہے ٹیس انچ ٹھیک ہے ٹوئنٹی تھری پوائنٹ فائف ساڑھے ٹیس انچ اس کی فل لیند ہے اور یہ کتنی بڑی بچی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بچی جو ہے تقریباً نو سال کی ہے آٹھ سے نو سال کی مطلب آٹھ سال کی ہے ایک دو مہینے اوپر کر لیں اس طرح تو آٹھ سے نو سال کی بچی کو یہ ایزی لی آجے گی گھٹنوں سے اوپر ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہم نے بنائی ہے اس غرارے کے ساتھ جناب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا فلیئر آیا ہے اچھا اس میں جو کپڑا یوز ہوا ہے نا مجھے اکثر کمنٹ آتے ہیں کہ آپ ہمیں کپڑا بھی بتایا کریں کہ کتنا فیبرک آپ نے اس میں یوز کی ہے تو اس کا فیبرک بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ میں آپ کو نا ہینکر کی لاسٹ میں دکھاؤں گی کیونکہ ابھی یہ اس طریقے سے نا صحیح نظر نہیں آ رہا ہے ایک منٹ میں اس کو ٹھیک کر لوں آپ فروگ دیکھ لیں یہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے فروگ کا کپڑا ہم نے لیا تھا دو میٹر ٹھیک ہے دو میٹر ہم نے یہ کپڑا لیا تھا اس طریقے سے صحیح ہے تو اس کا ہم نے ایک میٹر جو تھا وہ اس بچی کا بن گیا آدھا مطلب اس کو ہم نے دو میٹر کر کے اس کو ہم نے ہاف ہاف کر لیا تو ایک میں سے ایک بچی کا بن گیا جو بڑی تھی یہ اس کا نیچے والا بورڈر ہم نے آگے لے لیا اور پیچھے ہم نے سمپل کر دیا پیچھے ہم نے بورڈر نہیں لگایا صحیح ہے اور جو دوسری والی ہے وہ ذرا چھوٹی بچی ہے وہ ہوگی پانچ سے چھ سال کی بچی تو اس کا بھی پھر ہم نے جو ہاف والا ہمارا مطلب جو پارٹ ہاف والا بچا تھا ایک گز جو ہمارا ایک میٹر سوری بچا تھا اس میں سے ہم نے اس بچی کا بنا دیا ٹھیک ہے یہ بیک اس کی بھی سادھی رکھ دی نیچے یہ کٹ ورک نہیں ہے آگے آگے یہ ہم نے اس کا دے دیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے سلیوز میں بھی بورڈر نہیں دیا صرف ہم نے جسٹ آگے والے جو فرنٹ پارٹ ہے اس میں ہم نے بورڈر دیا ہے باقی یہ ویسے ہی خوبصورت لگ رہا ہے کلر بھی یہ کلر جناب منٹ گرین کلر ہے ٹھیک ہے جی ویرز یہ چھوٹا والا ہے کیونکہ میرے فریم میں وہ بڑا والا آنی رہا وہ مہنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دونوں یہ ریکھیں اس کی ہم نے اس کا نیکر بنا لینا ہے آپ نے اوپر ٹھیک ہے چاہیں تو آپ اس نیکر میں لگائیں فیبرک نیٹ والا یا نہ لگائیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے تو لازمی لگایا میں لازمی لگاتی ہوں اور اس کے بعد ہم نے ایک فریل اٹھائیس انچ کی فریل ہم نے ٹوٹل لی ہے آگے پیچھے اوپر والی پھر اٹھائیس انچ کو ڈبل کر لیں تو نیچے والی پھر اس کو فور کر لیں یعنی ہمارا جو بر تھا نا ٹوٹل وہ اٹھائیس انچ کا تھا تو ایک تو ہمارے بر کی آگئی پھر ہم نے بر کو ڈبل کر لیا پھر ہم نے فور فولڈ کر لیا تو اس طرح ہم نے یہ پٹی لگائی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے باقی اگر آپ فلیئر کم رکھنا چاہیں تو کم بھی رکھ سکتے ہیں اچھا اور نیچے والا جو ہے نا نیچے والا ہم نے صرف سمپل غرارہ بنایا ہے نیچے آپ کو ضرورت نہیں ہے الگ الگ فریلز بنانے کی نیچے آپ نے نیکر بنانا ہے الگ سے اور پھر پہلی والی جو فریل ہے اس کے ساتھ یہ والا اٹیج کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے نوربل ہی غرارہ ہوتا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے باقی صرف ہم نے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر والے میں میں نے فریلز لگائی ہے نیچے والے میں میں نے فریلز نہیں لگائی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کو میں ابھی آپ کو ہینگ کر کے دکھاتی ہوں اس طرح آئی تنک آپ کو صحیح پتہ نہیں چل رہا ایک منٹ دیکھیں اس ٹائپ کا میں نے یہ بنایا ہے اس طریقے سے فلیر دیکھیں یہ چھوٹی والی بچی کا ہے ابھی بڑی والی بچی کا پورا فریم میں آنا نہیں تھا تو اس لیے میں نے چھوٹی کا آپ کو کھول کے دکھا دیا ابھی میں یہ ہینگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں جی ویرز دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے آئے گا ٹھیک ہو گیا یہ اس کا ہم نے پیچھے بیلٹ بنائی بھی فٹنگ کے لیے یہ ایک ہٹا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سمپل ایک آپ دیکھیں اس طریقے سے آئے گا یہ یہ دونوں بہنوں کا بنایا ہے ٹھیک ہے یہ والیمر ڈرسز ہے کیسے لگے آپ کو آئی ہوپ آپ کو میری ڈیزائنگ اچھی لگتی ہے تب ہی آپ اتنے دھیر سارے لائکس بھی دیتے ہیں اتنے میرے بیوز بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے مجھے آپ کے سبسکرائبرز کی بہت دادہ آپ کے سبسکرائب کی ضرورت ہے اور آپ کے لائکس کی ضرورت ہے کمنٹس کی ضرورت ہے آپ لوگ سب مجھے فالو کریں اور مجھے بتائیں کہ اگر میں اچھا نہیں کر پا رہی ہوں تو مجھے بتائیں کس طریقے سے مجھے مزید ویڈیوز بنانے چاہیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آرٹیکل کے ساتھ پھر ملیں گے فی امان اللہ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں اور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے میری ویڈیوز کو اللہ حافظ